اور موصلہ ہر بارشوں کے بعد دریاؤں میں سیلاب آ گیا چار سدہ سوابی اور نوشہرہ سمیت دیگر علاقوں میں دریاؤں میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ ہو گیا وادی اصابات سب سے زیادہ متاثر ہوئی چھتے اور تودے گرنے سے سترہ افراد جانبھاک اور متعدد زخمی ہو گئے تباہ کن بارشوں کے بعد سیلاب تباہی مچانے لگا کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے لوگوں کی جان و مال بچانے کی فکر لاحق دریاؤں سواد کا پانی کناروں سے باہر نکلنے لگا چار سدہ سے تنگی تک دریاؤں کے قریبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا وادی اصابات سب سے عادر متاثر ہوئی مہرین کے مقام پر دارالخور کے ساتھ رابطہ پل سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا تحصیل مٹا میں وزیراعلہ خیبر پکتنخوا کے گاؤں میں بھی سیلابی ریلوں اور بارش نے تباہی مچا دی لوگر کوہستان میں لینڈ سلائڈنگ سے مین شارہ بند ہو گئی بنیر میں پہاڑی توڑا گھر پر آ گرا مل بے تلے دب کر تین افراد جاں بہا تین زخمی ہو گئے بان سیرا میں کچھے گھروں کی چھت گرنے سے چار افراد دم توڑ گئے دریائے چنام میں مختلف ہیڈ ورکس پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے زلہ خوشاب کے مختلف دیہات زریاب آ گئے احمد پر سیال کے تین دیہات کو پانی نے لپیٹ میں لے لیا ملتان کے کئی علاقے بھی ڈوب گئے دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے سے پتوکی میں بنائے گیا پل بہ گیا جس سے شیخوپورا، کسور، ننکانا اور اکارا کا بہامی رابطہ منقطع ہو گیا دریائے سن میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے دادو میں دو سو دیہات کا جو ہی سے نو دن بعد بھی رابطہ بحال نہ ہو سکا پنجاب کے زلہ خوشاب میں چھتیں گرنے کے تین واقعات میں پانچ افراد لکمہ اجل بن گئے سرگودہ میں بھی دو گھروں کی چھتیں منعدم ہو گئیں جس کے ندیجے میں دو بچے جا بہاک ہو گئے کلر کاہر میں بھی تین مکانوں کی چھتیں گرنے سے دو بچے چل بسے سات افراد زخمی ہو گئے